اٹک میں فاروق اعظم کالونی گھر میں گیس لیکش کے باعث آتش زدگی بچوں سمیت خواتین زخمی اٹک میں شادی کے تقریب جاری تھی ریسکیو کی تین ایمبولنسز جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں زخمیوں کو جسٹرک ہسپتال چوہے وہ علاج کے لیے ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا کیا ہے امدادی سرگرمیاں چوہے اس وقت جاری ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آگ لگنے کی اطلاع ہے اور فاروق اعظم کالونی میں چوہے وہ گیس لیکش کے باعث چوہے وہ آتش زدگی ہوئی ہے گھر میں اور دس سے زائد افراد چوہے اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں شدید زخمی افراد چوہے ان کو بہتر طبی امداد کے لیے راولپنڈی ہسپتال چوہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے زوردار چوہے وہ دھماکہ چوہے وہ کی اطلاع محصول ہوئی گھر کے شیشے چوہے وہ ٹوٹ گئے اور دور جاگرے ریسکیوٹ ٹی میں چوہے جو فائٹر عملہ ہے وہ جائے حادثہ پر موجود ہے اور اس وقت امدادی سرگرمیاں چوہے وہ جاری ہیں اٹک میں فاروق اعظم کلونی میں گیس لیکج کے باعث آتش زدگی ہوئی ہے اور اس وقت چوہے وہ ریسکیوٹ ٹی میں چوہے وہ جائے حادثہ پر موجود ہیں زخمیوں میں تمام افراد چوہے وہ لاہور سے شادی پر مہمان آئے ہوئے تھے گیارہ سے زائد افراد چوہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں دو بچے تین خواتین باقی مرد چوہے وہ شامل ہیں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہوا ہے اٹک کے علاقہ کلونی ہے فاروق اعظم جہاں پر چوہے وہ گھر میں گیس لیکج کے باعث چوہے آتش زدگی ہوئی ہے جس میں چوہے وہ بچے خواتین سمیت گیارہ افراد چوہے وہ جلسنے کی اطلاعات چوہے وہ موصول ہوئی ہیں جبکہ ریسکیوٹی میں چوہے وہ جائے حادثہ پر موجود ہیں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں جبکہ جو زخمی افراد ہیں ان کو بہتر طبی امداد کے لیے بروقت طبی امداد دینے کے بعد جس چک ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر زخمیوں کی چوہے وہ طبی امداز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی جانب سے چوہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ شدید زخمی افراد کو بہتر طبی سہولیات کے لیے راولپنڈی اسپتال چوہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے بریکنگ نیوز آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ